پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ پاکیا اور یہ بات آپ جانتے ہیں اللہ تعالی نے اس وقت یہ دستور بنا رکھا تھا کہ امہ ہوا کے بطن سے جڑوا بیٹا اور بیٹی پیدا ہوتے تھے تو گویا کہ صبح میں بیٹا اور بیٹی پیدا ہوتے ہیں شام میں بیٹا اور بیٹی پیدا ہوتے ہیں تو دونوں میں کراوس میں دونوں کا نکاح ہوتا تھا گویا کہ صبح والے بیٹے کا نکاح شام والی بیٹی کے ساتھ ہوتا تھا شام والی بیٹے کا نکاح صبح والی بیٹی کے ساتھ یہ نکاح ہوتا تھا جب قابیل اور حبیل کی پیدائش ہوئی ہے تو قابیل کے جو بہن تھی وہ زیادہ خوبصد و حسین و جمیل تھی اور حبیل کی بہن یہ زیادہ خوبصد و حسین و جمیل نہیں تھی ظاہر دستور کے مطابق قابیل کا نکاح حبیل کے بہن کے ساتھ ہونا تھا اور حبیل کا نکاح قابیل کی بہن کے ساتھ ہونا تھا جب اس نے دونوں بہنوں کے حسن جمال کو دیکھا تو قابیل نے کہا کہ میں اتنی خوبصہ بہن اس قابیل کو دے دوں نہیں نہیں میں اپنی بہن کے ساتھ خود ہی نکاح کروں گا میں حابیل کی بہن کے ساتھ نکاح کرنے کو تیار نہیں ہوں اب یہ سب سے پہلے جب یہ تنازہ قائم ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے آدم علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ ان دونوں سے کہو کہ یہ قربانی پیش کریں قربانی پیش کریں جس کی قربانی قبول ہوگی تو ان کی حق میں فیصلہ ہو جائے گوہ ہے کہ اس بہن کے ساتھ وہ نکاح کرے گا جہاں سے قابیل نے قربانی پیش کی حابیل نے قربانی پیش کی حابیل یہ مویشی چرائے کرتا تھا اس نے اپنے مویشیوں میں سے خوبصورت سب سے صحت مند خوبصورت جو دنبا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے قربانی کے لئے پیش کیا اور اس وقت قربانی کا دستور یہ تھا کہ پہاڑی کے اوپر رکھ دی جاتی تھی قربانی اور آسمان سے آگ آ کے اس کو جلا دیتی تھی جس کی قربانی کو آگ جلا کر راک کر دیتی اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قربانی کو قبول کر لیا چہانچہ حابیل نے صحت مند ایک دنبا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیش کیا کوئی اپنے مویشیوں میں سب سے امدہ مال اللہ کے راستے میں پیش کیا اور قابیل یہ کھیتی باری کیا کرتا تھا اس نے جو ہے وہ کھیتی باری میں سے گندی مندی جو فصل تھی وہ دانے اناج سڑے مڑے کٹھے کر کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں پیش کیے اور ظاہر ہے کہ جیسی نیت ہے اسی نیت کے اعتبار سے جو ہے اسی نیت کے اعتبار سے جو فیصلے ہوتے ہیں یہاں پر نیت جو ہے نیت ان کی جو ہے اس کی ناقصی اس ناقص نیت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر ہے اس پر فیصلہ کیا اس نے امدہ نیت کے ساتھ اس نے نیت کے ساتھ قربانی پیش کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قربانی کو قبول کر لیا اور اس نے بری نیت کے ساتھ قربانی پیش کی تو اللہ تبارک و تعالی اس کی قربانی کو اس کے موہ پہ مار دیا نتیجہ یہ کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی لیکن اس قابیل نے اللہ تبارک و تعالی کی اس حکم کو پھر بھی نہ مانا اور کہا کہ کچھ بھی ہو جائے حابیل میں تیری اس بہن کو میں حاصل کروں گا میں اس بہن کے ساتھ میں خود نکاح کروں گا اور یہ تجھے میں زندہ نہیں رہنے دوں گا تجھے قتل کر دوں گا تو حابیل نے کہا ٹھیک ہے بھائی جان آپ جو کرنا کریں میں کوئی مضاہمت نہیں کروں گا میں کوئی مضاہمت نہیں کروں گا ہاں اللہ تبارک و تعالی جو فیصلہ کر دیا ہے میں اس فیصلے پر راضی رہوں گا یہاں تک کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی اس تفصیل کو بتایا قتل کرنے کے بعد وہ پریشان ہے کہ اس لاش کو کہاں لے کے جاؤں بے چینے کہ اس کو کہاں دفناوں اس کو دفنانے کا طریقہ نہیں آتا تو روایات میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قوے کو بھیجا وہ ایک دوسرے مردہ قوے کو لے کے آیا اور زمین میں گڑا کھوٹ کی اس قوے کو دفن کیا اس کے اوپر مٹی ڈال کے گویا کہ قبر کا طریقہ قوے نے بتایا جب یہ نظارہ دیکھا تو خصت اور دنات اور شرمندگی سے یہ بے حال ہو گیا قابیل کہ میں اتنا کیا گزرا ہو گیا ایک معمولی معمولی سے ایک پرندہ اس نے مجھے قبر کا طریقہ بتا اور مجھے اس بات کی خبر ہی نہیں ہے کہ میں قتل تو کر بیٹھا ہوں قتل کرنے کے بعد اس کو دفنانا کیسے مجھے اس کی خبر نہیں گویا کہ شرمندہ ہائی و اویلہ کرتا رہا لیکن حدیث پر فرمایا کہ اب قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے جتنے بھی قتل ہوں گے فرمایا کہ اس قتل کا گناہ قاتل کی گردن پر تو ہوگا ہی ہوگا لیکن اس کا گناہ قابل کی گردن پر بھی ہوگا تو دیکھئے سب سے پہلا ظلم پہلا ظلم دنیا کے اندر قتل کی شکل میں ظاہر ہوا اور میں نے بتایا کہ اللہ کے مقابلے میں جب ظلم ہوتا ہے تو شرک ظاہر ہوتا ہے اور شرک کے بعد میں فرمایا کہ انہیں شرکا لظلم نظیم شرک سب سے بڑا ظلم ہے اور بندوں کے مقابلے میں جب ظلم ہوتا ہے تو قتل ظاہر ہوتا ہے تبیہ تبیہ آپ جانتے ہیں کہ جب فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے مشرع لیا تھا کہ میں آدم کو اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں انی جائلن فی الارضی خلیفہ میں آدم علیہ السلام کو اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں زمین میں خلافت عرضی دینا چاہتا ہوں تو ملائکہ نے کیا کہا تھا کہ اتاجل فیہ ما یفصد فیہ و یس فی قدیمہ کہ آپ زمین کے اندر ایک ایسی شخصیت کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں نائب بنانا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد پھلائے گا بتا ہے شرک کرے گا وہ یس فی قدیمہ اور زمین میں خون ریزی کرے گا یعنی قتل کرے گا گویا کہ اللہ کی حق کو توڑ کر یہ شرک کے اندر مبتلا ہوگا اور بندوں کے حق کو توڑ کر خون ریزی کے اندر مبتلا ہوگا چنانچہ حاج اگر دنیا کا ہم جائزہ لیں تو دنیا کے اندر یہ دو ہی طرح کی ظلم ظاہر ہوتے ہیں کہیں شرک ہوتا ہے تو اللہ کے مقابلے میں ظلم ظاہر ہوتا ہے اور کہیں قتل ہوتا ہے تو اللہ کے بندوں کے مقابلے میں ظلم ظاہر ہوتا ہے اور میں نے بتایا کہ جب ظلم ظاہر ہوتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی انسانوں کے اوپر رحمت کی بارش نہیں کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کی بارش و گروگ لیتے ہیں چنانچہ آپ تاریخ انسانیت اٹھا کے دیکھ لیں کس کس موقع پر کیسے کیسے ظلم ہوئے ہیں یعنی قابیل نے سب سے پہلے قتل کا ظلم کیا اس کے بعد پھر آپ اپنے وقت کے انسانی بادشاہوں کو دیکھتے چلے آئیں سب قتل کے گناہوں میں مبتلا ہوتے رہے نمرود نے اپنے زمانے میں قتل کیے فیرون نے اپنے زمانے میں نوے لاکھ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کیا گویا کہ یہ قتل جو ہے یہ انسانوں کے مقابلے میں سب سے بڑا ظلم ہے جو انسان کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے یعنی اپنے وقت کے جابر اور ظالم بادشاہ جو ہے وہ تاریخ انسانیت گواہ ہے وہ قتل کر کے انسانوں کے حیات کو ختم کر کے وہ انسانوں پر ظلم ڈھاتی رہی ہے اور آج تک جب جب یہ ظلم ہوتا رہے گا اللہ تعالیٰ اپنے غیر اور غزب کو اس انسانیت پر نازل کرتے رہیں گے اور جب یہ انسانیت ظلم کو روک لے گی اور جب ظلم کو روکے گی تو اللہ تعالیٰ اس انسانیت پر رحمت کی بارچے کرنے لگے گی